موسیقی 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 خیل دیا ہے مائی گوڈنیس فیلڈر اس اگر ہو جاتے جگہ ضرورتی ایک میٹر جگہ ضرورتی مائی گوڈ یہ تو بلکل باہر ہے گراؤنڈ سے باہر گین کو پہنچا دیا ہے چھائے رنز کے لیے اٹھا کر کھیلا اس گین کو آن سائنڈ میں یہ گین نہ صرف فینس کو کلیر کر جائے گی بلکہ یہ گین لسی سی ایک گراؤنڈ کی چھت سے ہوتی ہوئی ایک مرتبہ پھر گراؤنڈ کے اندر آکے گری ہے یہ شاندار چکہ غفار کا اور اب آصف سامنا کریں گے اور یہ خراب گیند ہے نہ اس کو بیٹسمن کھیل سکے نہ وکٹ کیپر روک سکے یہ وائڈ بھی ہے چار رنز بھی ہیں کہ دونوں گیندوں کو بھی باہر پھینک سکتے ہیں لیکن احمد کے پاس کچھ اور اتھیار ہے لیکن یہ گین چلا جائے گا میدان سے باہر آسمان کی وسطوں میں رائیونڈ پر حملے کر رہی ہے اور یہ بھی گیند یقینی طور پر باہر جائے گا دو چھکے آخری دو گیندوں پر دو مسلسل چھکے لگائے ہیں بیڈمنٹن سب کچھ ہے یہاں اور اس دوران غفار کا وحی انداز ہے وحی آن وحی شان اور چھے رنز لیکن اس میچ کے تناظر میں ابھی تک یہ اچھا آور ہے پہلی تین گیندیں یہ گیند آسٹم کے باہر لو فل ٹاوس تھی باؤنڈری کی جانب یہ جا رہی ہے اور کور باؤنڈری پار کر جائے گی اس ایونٹ کا آخری گیند اس پہلی اننگز کی غفار نے بلہ گھمایا لیکن گیند بہت ہی آہستہ آئی پہلے شاٹ کھیل گئے شاندار بولنگ تاہر کی جانب سے لیک بائی کہ یہ ایک رن ہوگا تو یوں چھے تر رنز پر اپنی اننگز کو سمیٹا ہے لاہور سٹی نے آصف اور غفار نے دعا دار بیٹنگ کی جواد ایک رن بنا کر آؤٹو اے اکبر باچھا جو ہیں وہ بغیر کوئی رن بنایا آؤٹو اے آصف اور غفار نے ایک اچھا ساتھ نبایا ہے اور چار آور میں آٹھ ایکسٹرا کی مدد سے چھتر رن سکور کر پائی ہے لاہور سٹی بلوز کی ٹیم آج بولنگ میں اچھا آغاز مل گیا تھا رائیونٹ گرین کو انس نے ایک آور میں دو وکٹیں چٹکھائی تھی لیکن اس کے بعد نمان احمد ملک تاہر خان اتنے کارگر ثابت نہیں ہو پائے آغاز اچھا تھا لیکن لاہور سٹی نے اختدام اچھا کیا ہے چھتر رنز بنا ڈالے ہیں مقررہ چار آور میں رائیونٹ پیرٹ گرین کی ٹیم میدان میں اتر چکی ہے ستتر رنز ان کو چاہیے یہ میچ جیتنے کے لیے ٹائٹل اٹھانے کے لیے ٹروفی اپنے نام کرنے کے لیے زاہد اور سفیان ایننگز کا آغاز کرنے کے لیے آئے ہے رائیونٹ کے لیے پہلا گیند اس دوسری ایننگز کا آفٹم سے بہت باہر انسائیڈ ہے جو اور بولڈ کر دیا ہے انہم نے سنسنی پھلا دی ہے انہم نے اس فائنل کی پہلی ہی گیند پر شاندار اغاز یہاں ملا ہے لاہور سٹی کو اور انہم اپنے جوبن پر ہیں یہ فل ٹاوس تھی اور اس کو بھینک دیا میدان سے باہر جس طرح سے یہ گیند انہم کے ہاتھ سے نکلی ویسے ہی یہ گیند بانڈری کے باہر چلے گئی اور یہ گیند ہوا میں ہے ٹاپ ایچ لگا ہے وکٹ کی پر آئے ہیں اور دو مرتبہ گیند فمبل ہوا لیکن اس کو جانے نہیں دیا سینے سے لگا لیا دوسری وکٹ یہاں پر لاہور سٹی کے لیے اور رائیونٹ کی ٹیم اب شدید مشکلات میں ہے انام کے نبات ہی جاری رکھتے ہوئے لیفٹ آم آور دا سٹم سر چھوٹا بول ہوا میں اور یہ کافی ہے بلکل چھے رنز کے لیے بڑی اچھاک کا فیضان آیا ہے دوسرا آور کرنے کے لیے پیچھے گیرا وگیند اسے آف سائیڈ پر سمیش کیا کوئی موقع نہیں انام نے بھی اتنی کوشش نہیں کی اس گیند کو روکنے کے لیے لیکن اچھا آغاز یہاں پر ایک دہ پر اپاو مview garant ایکسن ہو از آف تھا بنیسے اور یہاں پر بال کو اٹھا دیا ہے کو کون کے پار چھے رنز کے لیے بیک تو بیک سیکسیز اڑ بلکل فیزان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ اس رو تین گیدوں میں تین ٹھکے آو مائی گوڈ دیٹس ایسی ریلی انبولیوی بل سٹف اس دفعہ آن سائٹ پر یہ گین تھا لیک پر کیا کوشی ضرور کی تھی ایفٹ کے پورے نمبر ملیں گے فیلڈر کو لیکن بانڈری بچانے سے وہ قاصر رہے اس دفعہ گین مل گئی اپنے پالے میں ریحان کو اور یہ اس گین کو انہوں نے پھینک دیا اپنے تماشائیوں کے بیچ رائیونٹ کے سپورٹرز کے بیچ اور یہ گین مل گئی نمان کو سیدھا اس کو کھیل دیا اپنے ہی تماشائیوں کے بیچ میں آن سائٹ کا انتخاب کیا نمان نے لیکن جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے باڈی لینگوی جب گر چکی ہے لاہور سٹی کی یہ آخری گین اور یہ بھی مل گیا نمان کو انتخاب کیا ڈیپ سکوئر لیک کا اور یہ تماشائی اس طرح میدان میں آ چکے ہیں کہ جیسے رائیونٹ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہو لیکن رائیونٹ کے ٹیم اب جیت کے بہت قریب پہنچ چکی ہے یہ دوہزار تیس ہے اور یہاں پر نمان کا راج ہے غفار کو آڑے ہاتھوں لیا یہ چھکا لگا دیا نمان نے اور اب بلکل ایک سٹروک کے فاصلے پر ہے یہ گین فیصلہ گن ثابت ہو سکتی ہے تمام فیلڈرز بیٹ کے قریب ہیں غفار کا یہ گین اس کو ہوا میں کھیل دیا اور اب یہ گین جہاں بھی جائے گا رائیونٹ کی جیت یقینی ہو گئی اور یہ چوکا اور اس کے ساتھ رائیونٹ کے تمام حامی تمام سپورٹرز میدان میں آ گئے ہیں اور یہ لسی سی اے گراؤنڈ جو ہے وہ بھر گیا ہے رائیونٹ کے سپورٹر سے کھلاڑیوں کو کندوں پر اٹھا لیا ہے یہ آٹھ وکٹوں سے ایک کامیابی ملی ہے رائیونٹ کی ٹیم کو رائیونٹ کی ٹیم کے نعرے لگ رہے ہیں جشن کا آغاز یہ دیکھئے ریحان کو ان کے حامی کندوں پر اٹھا کر میدان سے باہر لے کر آ رہے ہیں نمان بھی اپنے ساتھیوں کے شانوں پر باہر آ رہے ہیں اور یقینا یہ اسی طرح کے استقبال کے مستحق ہیں انہوں نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے رائیونٹ کی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کو ساتھے بنایا ہے لاہور کرکٹ چیمپینشپ میں یہاں پہ زاہدہ جنہوں نے بینا کوئی رن بنائے سفیان جنہوں نے کوئی رن نہ بنائے نمان جنہوں نے بیالی سند بنا کے کلرفل لیننگ کھیلی اور ریحان جنہوں نے صرف اٹھائی سند بنائے اور اسی کے ساتھ تین اشاریہ چار روڑ میں ہی یہ میس ہے وہ اپنے نام کیا ہے یہاں انام نے اچھا آغاز دیا تھا اپنی ٹیم کو دو وکٹے لی لیکن اس کے بعد فیضان اور گلفام بہت مہنگے ثابت ہوئے اور جب غفار کو گین ملی تو صرف دس رنز چاہیے تھے اور یوں دو گیندے پہلے ہی حدف کا تاکب کامیابی سے کیا رائیونڈ نے اور یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے جس میں لاہور شہر کی دس بہترین فیموں نے شرکت کی تھی لاہور کرکٹ چیمپینشپ میں میچ سمری پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں چھتر رنز بنائے مقررہ چار آورز میں لاہور سٹی نے دو وکٹ گوا کر کپتان غفار نے بارہ گیندوں پر چوالیس رنز کی اننگز کھیلی عاصف نے تئیس رنز بنا کر ان کا ساتھ دیا انس نے دو کھلاڑیوں کا اٹھ کیا اور جواب میں تین اچاریا چار آورز میں مطلوبہ حدف حاصل کر لیا رائیونڈ پیرٹ گرین نے نمان نے صرف گیارہ گیندوں پر بیالیس رنز کی غیر معمولی اننگز کھیلی اور ریحان نے ان کا ساتھ دیا اٹھائیس رنز نقابل شکست کے ساتھ اور دو وکٹیں ملی انام کو تو یوں رائیونڈ نے آٹھ وکٹوں سے نہ صرف یہ میچ بلکہ چیمپنشپ بھی جیت لی ہے لیکن ٹروفی اٹھانے کے لیے رائیونڈ کی ٹیم کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جب یارہ اپریل کو رمضان المبارک سپورٹ سیریز کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوگا تو وہاں پر رائیونڈ کی ٹیم کو ان کی وننگ ٹروفی دی جائے گی تو اس وقت تک کے لیے ہم بھی آپ سے اب اجازت لیں گے اللہ حافظ